بسم اللہ الرحمن الرحیم بنامہ خداون بخشندہی مہربان آج کی اپنی اس نامی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے ہکایت چہارم کا چوتھا اور آخری حصہ پیش کریں گے تو یہ لیکچر آج ہمارا نامہ لیکچر ہے اور اس میں چوتھی ہکایت مقمل ہو جائے گی تمام طلبہ و طالبات سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو کس حد تک فائدہ ہو رہا ہے اور اپنے مفید مشوروں سے بھی لازمی آگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو مقمل ملتی رہیں کوشش یہی ہے کہ آپ کو بھرپور طریقے سے مقمل تیاری کروا سکتوں چینل کا نام ہے کازمی فری انفارمیشن یوٹیوب چینل اور یہ نام بھی آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ ورنہ ضروری نہیں سمجھتا بہت سی میری ویڈیوز کچھ دوسرے افراد نے کاپیز اور چوری کر کے اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر لگا رکھی ہیں تو ان سے اشار رہیے گا رد و بدل میں بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا زیادہ فائدہ نہ دے تو آئیے شروع کرتے ہیں فی الجملہ پسر را بی ناز و نعمت برعوردند و استادان بی تربیت او نسب قیدن فی الجملہ کا معنی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ معنی ہوتا ہے مختصر یعنی کس سا مختصر یعنی جس کا آپ کہتے ہیں شارٹ بات مختصر کرتے ہیں برعوردند یعنی پسر را پسر لڑکے کو کہا جاتا ہے را کو بی ناز و نعمت ناز و نعمت کے ساتھ برعوردند یعنی پالا گیا انہوں نے پالا پرورش کی تو وا استادان اور استادان استاد کی جمع ہے علف نون کے ساتھ بے تربیت او اس کی تربیت کے لیے نسب مقرر کرنے کو کہتے ہیں نسب کردند مقرر کیے ترجمہ کیا بنتا ہے کہ فی الجملہ پسر را بناز و نعمت برعوردند قصہ مختصر اس لڑکے کی بڑی ناز و نعمت کے ساتھ پرورش کی گئی وا استادان بے تربیت او نسب کردند اور اس کی تربیت کے لیے استاد مقرر کیے گئے تا خسن خطاب ورد جواب وعاداب خدمت ملوکش درہ مختند ودر نظر ہمیں گنان پسندید آمد یعنی یہاں تک کہ خسن خطاب یعنی اچھے انداز میں بات کرنا خوش اسلوبی سے بات کرنا مخاطب ہونا ورد جواب اور جواب دینا وعاداب خدمت ملوکش ملوک ملک کی جمع ہے بادشاہ کو کہتے ہیں یعنی بادشاہوں کی خدمت میں جو پیش ہونے کے آداب ہیں وہ درہ مختند درہ مختند یعنی آخر میں فیل کے آخر میں ند لگا ہوا ہے اور ند کا معنی ہوتا ہے وہ سب یا ان یا انہوں یعنی انہوں نے درہ مختند یعنی سکھا دیئے سکھائے اور در نظر ہمیں گنان در کا معنی ہوتا ہے نظر ہمیں گنان ہمیں گنان انہی سب آل نال انہی سب کی نظر میں پسندیدہ آمد پسندیدہ ٹھہرا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ تا خسن خطاب یعنی یہاں تک کہ خوش اسلوبی سے بات کرنا ورد جواب اور جواب دینا و آداب خدمت ملوکش اور جو بادشاہوں کی خدمت میں پیش ہونے کے آداب ہیں وہ شین یعنی اس کو دراموختند انہوں نے سکھا دیئے یعنی وہ جو استاد اس کی تربیت کے لیے مقرر کیے گئے تھے انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے خوش اسلوبی سے بات کرنا اور جواب دینا اور بادشاہوں کی خدمت میں پیش ہونے کے آداب سکھا دیئے اور یہاں تک کہ و در نظر ہمیں گنان اور وہ سب کی نظر میں پسندیدہ آمد پسندیدہ ٹھہرا اور وہ سب لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ٹھہرا باری وزیر از شمائل او در حضرت ملک شمائی می گوفت کہ تربیت آقلان درو اثر کردیس باری یعنی بار کے آخر میں یہ لگا یعنی ایک بار ہم یہ لفظ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں ایک بار ایک دفعہ وزیر وزیر جو ہے از کمانا سے ہوتا ہے شمائل اچھی آدات کو کہا جاتا ہے نہیں اچھی آدات میں سے او اس کی در کمانا میں ہے حضرت ملک بادشاہ کے حضور شمائی تھوڑا سا می گوفت کہہ رہا تھا می بتایا تھا کہ فیل کے سٹارٹ میں اکثر رہا رہے رہی کمانا دیتا ہے یہ جاری کے معنی میں ہے اور در او یعنی در او یعنی درو جو ہوتا ہے در او اس میں تربیت آقلان یعنی جو اقل مندوں کی تربیت ہے اس نے در او در او اس میں اثر کر دیا اثر کیا ہے تو ترجمہ کیا بندہ باری یعنی ایک دفعہ وزیر از شمائل او وزیر اس کی اچھی آدات میں سے شمائی تھوڑا سا در حضرت ملک بادشاہ کے حضور می گفت بیان کر رہا تھا کہ تربیت آقلان کہ اقل مندوں کی جو تربیت ہے اس نے درو اثر کر دیا اس میں اثر کیا ہے کہ اقل مندوں کی تربیت نے اس پر اثر کیا ہے و جحل قدیم از جبلت او بدر بردے ملک را تبسم آمد و گفت و اور جحل جحالت قدیم پرانی از کمانہ سے جبلت فطرت کو کہتے ہیں بدر بردے یعنی بدر بردے یعنی دور پھینک دی گئی ہے نکال پھینکی گئی ہے ملک بادشاہ را کو بادشاہ کو تبسم آمد ہسی آئی مشکر آیا و گفت اور اس نے کہا تو مکمل ترجمہ کیا بنتا ہے و جحل قدیم اور پرانی جہالت از جبلت او اس کی فطرت سے بدر بردے نکال پھینکی گئی ہے ملک را تبسم بادشاہ یہ سن کر مشکر آیا بادشاہ کو اس بات پر ہنسی آئی وہ گفت اور اس نے کہا کیا کہا یہاں تک جو پیرا گراف ہے یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب اینورسٹی میں دوہزار آٹھ اور اسی طرح سے سرگودہ میں دوہزار سولہ میں آ چکا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو مختلف پیپرز میں یہ مل جائے گا یہاں تک جو پیرا گراف ہے یہ جو آج کی اس ویڈیو میں ہے بادشاہ نے کیا کہا آقبت آقبت گرگ زادے گرگ شواد انتہائی مشہور شعر ہے یہ بھی شیخ صادی کا گرچے با آدمی بزرگ شواد آقبت انجام آخر کار نتیجہ گرگ زادہ گرگ کہتے ہیں بھیڑیے کو زادہ کہتے ہیں اس کے بیٹے کو یعنی گرگ زادہ یعنی بھیڑیے کا بچہ ٹھیک ہے گرگ شواد وہ بھیڑیا ہی بنتا ہے بھیڑیا ہی ہوتا ہے گرچے اگرچے یعنی خوا با آدمی انسان کے ساتھ بزرگ شواد یعنی پلا بڑا اور بڑا ہوا ہو تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ آقبت گرگ زادہ گرگ شواد کہ بھیڑیے کا بچہ آخر کار بھیڑیا ہی ہوتا ہے یا بھیڑیا ہی بنتا ہے گرچے با آدمی بزرگ شواد اگرچے وہ انسان کے ساتھ ہی پلا بڑا کیوں نہ ہو نیکسٹ ہے سالی دو برین برامد یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہ جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہ بھی پاسٹ پیپر میں آ چکے آگے جل کے بتاؤں گا یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سالی دو سالی دو یعنی دو سال فارسی کی اپنی ترتیب ہے برین برین ہے اس پر برامد گزر گئے بیٹ گئے یعنی اس واقعے کو اس حادثے کو دو سال بیٹ گئے گزر گئے طائفہ طائفہی عوواش محلت طائفہ یعنی گروہ عوواش بدماشوں کا محلت محلے کو کہتے ہیں یعنی محلے کے بدماشوں کا اگروہ بے دو اصل میں ہے بے او اس کے ساتھ پیوستن یعنی کیا ہے مل گئے فیل ہے آخر کے میں یہاں پہ ند لگا ہوا ہے اور ند کا معنی وہ سب ان یا انہوں ہوتا ہے واقع دے موافقت اگد کہتے ہیں عید کو موافقت یعنی دوستی کا موافقت کا بستند یہاں پہ بھی فیل کے آخر میں ند لگا ہوا ہے یعنی ان سب نے باند لیا بستند باندنے کو کہتے ہیں تو ترجمہ بنتا ہے کہ سالی دو برعین بر آمد اس واقعے کو دو سال گزر گئے طائفہ یہ عباش محلت اس کے محلے کے بدماشوں کا ایک گروہ بدو پیوستند اس کے ساتھ مل گئے واقع دے موافقت بستند اور انہوں نے اس سے اس کے ساتھ دوستی کا اہد باند لیا دوستی کا اہد قائم کر لیا تا بوقت فرصت وزیر و حر دو پیسرش راو بے کشت و نعمت بی کیاس برداشت و در مغازہ دوزدان بے نشست در مغازہ دوزدان بے جایے پی در بے نشست تا انہیہاں تک بوقت فرصت نموکہ پا کر وزیر و حر دو پیسرش وزیر و حر دو پیسر اور اس کے دونوں بیٹے شین یعنی اس کے دونوں بیٹے یہ بھی بتا چکوں کہ قسم کے آخر میں جب شین لگتا ہے اس کا معنی اس ہوتا ہے دوسرا گراف جو میں نے سمجھایا تھا وزیر اس کے دونوں بیٹوں کو راہ یعنی کو بے کشت کشت یعنی مار ڈالا قتل کر دیا و نعمت اور مال و دولت بی کیاس یعنی بے انتہا بہت زیادہ برداشت اٹھا لی چرالی وا اور در مغارہ دوزدان در کا معنی مغارہ غار کو کہتے ہیں دوزدان الف نون کے ساتھ جمع ہے دوزد کی یعنی چوروں کے معنی میں ہے دوزد چور کو کہتے ہیں چوروں کے غار میں بجائی پدر جگہ کو کہتے ہیں پدر باپ کو کہتے ہیں باپ کی جگہ پر بے نشست یعنی بیٹھ گیا نشست جو ہے یہ بھی فعل ہے آخر میں کچھ نہیں لگا گراف میں ساری باتیں یہ سمجھا چکا ہوں کہ اس کا معنی اس ہوتا ہے اور سنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے مفرد کے لیے تو ترجمہ بنتا ہے تا بے وقت فرصت یہاں تک کہ موقع پا کر وزیر و حر دو پستر اشرا وزیر اور اس کے دونوں بیٹوں کو بے کشت اس نے قتل کر دیا مار ڈالا و نعمت بی کیاس برداشت اور بے انتہا بے تہاشا بے اندازہ دولت مال و دولت اٹھا کر لے گیا وا اور درمغارہی دزدان چوروں کے غار میں بے جائیے پدر اپنے باپ کی جگہ پر بے نشہز جا بیٹھا و آسی شد ملک دست تحیور بے دندان گزیدن گریفت و گفت آسی وا اور آسی کہتے ہیں گناہگار کو شد ہو گیا انہیں گناہگار ہو گیا باغی ہو گیا ملک بادشاہ جو ہے اس نے دست ہاتھ تحیور حیرت کا یعنی حیرت سے بے دندان اپنے دانتوں کے نیچے مراد وہ یہ ہاتھ یعنی یہ ہاتھ کیوں اگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کہ اس نے گزیدن چبانا دبانے کو کہتے ہیں دبانے یا چبانے کو ایتن گریفت یعنی شروع کر دیں دبا کر پکڑ لیا وہ اور کہا کیا کہا تو یہاں تک مکمل ترجمہ کیا بنتے ہیں واسی شد اور وہ باغی یا گناہگار ہو گیا ملک دست تحیور بادشاہ نے جب یہ ساری بات سنی تو اس نے حیرت کے مارے اپنا ہاتھ بدندان اپنے دانتوں کے نیچے گزیدن گریفت یعنی کیا ہے دبانے شروع کر دیا یعنی اپنا ہاتھ یعنی اپنے ہاتھ کی یعنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا لی و گفت اور اس نے کہا کیا کہا یہاں تک جو پیرا گراف ہے یہ پنجاب انسٹری کے پاسٹ پیپرز میں دو دار تیرہ کے اندر آ چکا ہے کیا کہا شمشیرِ نیک زیہنِ بد چن کنت کسی ناکس پہ تربیت نشہ بد اے حکیم کس شمشیرِ نیک اچھی تلوار امدہ تلوار زی کمانہ سے آخانِ بد برے لوہے سے خراب لوہے سے چون کیسے کھنت کسی یعنی کوئی بنا سکتا ہے یعنی برے لوہے سے کوئی امدہ یا اچھی تلوار کیسے بنا سکتا ہے تو کہتا ہے ناکس ناکس یعنی نااہل بے تربیت تربیت سے ناشہ بد نہیں ہو سکتا کس کس یعنی کیا ہے اہل اے حکیم اے حکیم تو یہ ناکس اور کس دونوں آپس میں متزاد ہیں ناکس کا معنی نااہل ہے کس کا معنی اہل ہے نالائک اور لائک ترجمہ کیا بنتا ہے شمشیر نیک ذہن بد چون کنت کسی کہ بھلا خراب لوہے سے کوئی امدہ تلوار کیسے بنا سکتا ہے ناکس بے تربیت نشہ بد اے حکیم اے حکیم یعنی اے اکل مند انسان ناکس بے تربیت نشہ بد کس یعنی نالائک آدمی تربیت سے کبھی لائک نہیں بن سکتا باران کہ در لطافت تب اش خلاف نیست در واغ لال روید و در شور بو مخص باران یعنی بارش کہ در لطافت در کا منہ میں لطافت یعنی آپ کہلیں کہ اپنے اثر میں اپنی لطافت میں تب اش اپنی فطرت میں یعنی تب اش تبا پلس ہین ہے یعنی اس کی فطرت اپنی فطرت بارش اپنی فطرت میں خلاف یعنی مختلف نیست نہیں ہے در باغ لیکن در باغ در باغ باغ میں لالا لالا کا پھول روید اگتا ہے اگاتی ہے اور در شورہ در کا معنی شورہ کہتے ہیں شورزدہ زمین کو بوم بوم مخص یعنی گھاس پھول جس کو آپ کہتے ہیں یہ معنی اس کا بنتا ہے تو مقمل ترجمہ یہ ہے کہ بارش جو ہے جو کہ اپنی لطافت میں اپنی فطری لطافت کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے چاہے وہ شورزدہ زمین پہ برسے یا باغ میں برسے لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہی بارش باغ میں گلے لالا اور شورزدہ زمین میں گھاس پھوس جو ہے کانٹے جھاڑیاں اگا دیتی ہے اگا دیتی ہے زمین شورہ سنبل بر نیورد درو تخ معامل زائم گردان زمین شورزدہ زمین شورلی زمین کلر بر نیورد مراد نہیں اگاتی درو یعنی درو اس میں تخ بیچ و اور عمل عمل کہتے ہیں محنت کو زائم گردان زائم نہ کر تو کہتے ہیں کہ زمین شورے سنبل بر نیورد شورلی زمین کبھی بھی سنبل نہیں اگاتی درو تخ معامل زائم گردان تو اس میں بیچ اور اپنی محنت زائم نہ کر یعنی اگر کلر زدہ زمین کے اوپر محنت کریں گے حل چلائیں گے بیچ ڈالیں گے تو آپ کی محنت اور آپ کا جو بیچ ہے وہ سب کچھ ضائع چاہے گا نیکوی بابدان کردن چنان اس کہ بد کردن بجائے نیک مردان نیکوی یعنی نیک کی بابد بابدان بابدان یعنی برے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا آچھای کرنا بھلائی کرنا کردن یعنی کرنا چنان اس کٹھا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ایسے ہے کہ جیسے بد کردن برا کرنا بجائے نیک مردان نیک لوگوں کے ساتھ بجائی یعنی جگہ جیسے نیک مردان نیک لوگوں کے ساتھ تو مکمل ترجمہ کیا بنتا ہے کہ نیک بابدان کردن چنان اس برے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے بد کردن بجائی نیک مردان نیک لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ برائی کرنا اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آئیو تو لازمی لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اپنے کومنٹس جو ہیں وہ ان کے جریعے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں گے کم از کم اتنی محنت کر لیجئے گا اگر میں اتنی سلائیڈ اور اتنی محنت کر سکتا ہوں بنا سکتا ہوں آپ کی خاطر وہ بھی فری میں تو آپ کم از کم یہ اتنا گام تو کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں ایک لائک ضرور کر سکتے ہیں ویڈیو کے لیے اسے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپنے ویڈیو لیکچرز کے اندر لیکچر نمبر ٹین میں نیکسٹ حکایت کے ساتھ حکایت نمبر پانچ کے ساتھ تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ